اور یہ ہمارے صوبے اور ملک کے حوالے سے اہم ترین ایشو ہے تو میں اس وقت صرف گندم کے اوپر بات کروں گا نمبر ایک جو سوال میرے بھائی نے پہلے کیا میں نے آتے ہی آئے اوہرڈ دیٹ ویسٹن سو ای وڈ لائک ٹو رسپونڈ اب یہ سمجھتے ہیں آپ نے کہا حقیقی طور پہ اب کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں ہم حقیقی طور پہ اس مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں جین میں رکھیے گا یہ جو ایک ڈراما چل رہا ہے کہ جناب دیکھیں ہر کسی کی ذمہ داری ہے اس کے اندر کسی کی تھوڑی ہے اور کسی کی زیادہ ہے نگران حکومت ان پرائم نسٹر کے انسٹال ہونے سے پانچ دن پہلے تک اس کی پرمیشن دیتی ہے جو لاس پرمیشن گرانٹ کی گئی تھی وہ پانچ دن پہلے کی گئی تھی پانچ دن بعد آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں اور آپ اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جس صوبے کا یہ مین ایشو ہے جہاں کا یہ کرائیسز ہے جو آپ کی پانچویں ویٹ بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کی حکومت کے منسٹر کے انسٹال ہونے کے بعد ہوتی ہے اور اس ویٹ بورڈ کی میٹنگ کے اندر بھی اور جو ایکسٹینشن ہے امپورٹ کے حوالے سے اس کو آپ اپروو کرتے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی تو یہ سمبری اس وقت موو کی گئی تھی اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ انسٹال تھی کیئر ٹیکر تو آئے اب بعد میں وہ دوسری بات ہے کہ ایسی سی کی طرف سے اور سیکری فنانس کی طرف سے اگر میں ایگزیکٹلی کہہ سکوں تو اس وقت یہ سمبری کو انہوں نے ڈیکلائن کیا تھا کہ جی ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے سو بیسیکلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یہ سمبری موو کی جس کی کچھ پرمیشنز جو ہیں وہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی جس کو ہم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی ایکسینشن سمجھتے ہیں بہت سے بزراج اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھے وہی پھر بعد میں جا کے حصہ بنے اور پھر وہی بروکریسی تھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھی اور اس میں بہت سے سیکری سائبان تھے جنہوں نے کانٹینیو کیا ہے اچھا پھر پرمیشنز ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جی اس سے انپوٹ لے لیں انپوٹ لینے کے بعد وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے آنے سے پانچ دیر پہلے تک آخری پرمیشن اور پھر آپ اپنی گورنمنٹ میں بھی اس کو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو اس کا یہ جو میں نے آپ کو تھوڑا سا اورویو دیا ہے ہم ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اب آپ انکوائری کمیشن بنائیں کس کو آپ اس میں بلاتے ہیں کس کو آپ اس میں نہیں بلاتے ہیں آپ ذمہ دار ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے آپ کے وزراء تھے وہ کس قسم کے آپ کے سیکٹری صاحبان تھے جو پروجیکشنز ہی نہیں ریڈ کر سکے آپ کی بمپر کراپ کی پھر آپ کے جو آپ کا سٹاک کیری فارورڈ ہو رہا تھا آپ اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کو ایڈجیسٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو ایڈجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کتنی امپورٹ کی آپ نے اجازت دینی ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مہگائی کم ہوگی ٹھیک ہے یہ کرائسز تو ہو گیا ہے میں نے گمڑ کے کچھ روحوں کو سنا مگر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ کنزیومر کو سستی ملے گی وہ کنزیومر دے بچارہ مر گیا جی کنزیومر نے تو کدی بھی سستی نہیں جلب دی اس سستی جلبے گی میڈل مین میڈل مین کو اس سستی ملے گی اس نے اٹھا لی ہوگی اس نے استحصال کرنا ہے اس حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت کی مدد سے کنزیومر کا آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو آٹا سستہ ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ گندم کے ساتھ یہ اشر ہو رہا ہے وہ پھر میں نے دس سے آجے کسے دن جس دن تو انہوں آٹا سستہ لبے گا نا پھر میں نے تسی دس سڑے آجے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے سے پہلے میرے کلیگز میرے بھائی یہاں پہ already point out کر چکے ہیں suggestions اپنی demands رکھ چکے ہیں کہ government جو ہے اس کو بالکل یہ purchasing کرنی چاہیے آپ اتنا بڑا دیکھیں 20% کا ہمیشہ decide ہوتا تھا کہ آپ ان سے خریدیں گے کسان سے اور وہ almost بن جاتی ہے 50 million کے قریب اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف 20 million جو ہے خریدیں گے یہ ہم نے اس وقت اسمبلی میں بھی اٹھایا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے بقایا کے ساتھ اس کو کہاں لے جائیں گے تو اگر یہ اس کو اچھے طریقے سے deal کریں تو farmer جو already مر چکا ہے اس کو financially help کریں اس کو اس سے خریدیں اس rate میں خریدیں جس rate میں خریدنی چاہیے پھر اس کے بعد اس کو آپ stock carry forward کریں یا export کریں جو مرضی کریں ہم ویسے بھی جو ہے food security اور food efficiency کے حوالے سے ہمارے issues ہیں منسٹری کا کام ہے یہ اس کے اوپر بات کریں گے ان کو کرنی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ دار ہیں اور یہی کسانوں کو اس میں سے نکالیں کیونکہ اگر کسان تباہ ہو جاتا ہے جو کہ آپ ہم کہتے ہیں کہ ہماری agrarian economy ہے تو پھر آپ اس کو تباہ کر دیں گے تو پھر ہم باقی سارے کیسے چلیں گے سو ہماری صرف یہی demand ہے کہ یہ جو culprits ہیں ادھر ادھر نہ پھینکے ایک دوسرے کے اوپر اس نے کر لیا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں جس کو بلا نہیں سکتے آپ ایسے نہ کریں آپ تو ہم اس رولے میں نہیں پڑھنا چاہتے یہ تو گورنمنٹ خود پھینکنا چاہتی ہے caretakers کے اوپر جو caretakers کا گناہ ہے اس کی سزا ان کو بھی ملنی چاہیے مگر جو کام آپ نے اپنے ٹائم میں شروع کیا caretakers سے کروایا اور پھر اس کے بعد اپنی گورنمنٹ میں اس پہ مور لگا کے آخری جہاز تک ڈاک کروائے آپ ذمہ دار ہیں اور نہ آپ کو عوام ماف کرے گی نہ کسان ماف کریں گے اگر آپ ان کو financial help نہیں کرتے گندوں میں سے اٹھاتے نہیں ہیں banks ان کو help نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا crisis ہے اور یہ اس کو دیکھیں وہ آپ اس بندے سے ڈریں who has nothing to lose اس بندے سے ڈر نہیں لگتا ہے who has something to lose وہ ان چیزوں کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کسی چیز کا compromise بھی کرے سیاسی لوگ جو ہیں وہ پھر مسئلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں مگر غریب کے ساتھ جس کے بچوں کا روزگار اور اس کا livelihood آپ نے اس سے چھین لیا ہے he has nothing to lose if he comes on road جیسے باقی کئی ملکوں میں ہوا تو یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہوگا اس کو دیکھیں چیزیں ٹرگر کرتی ہیں نا اگر یہ ٹرگر کر جاتا ہے یہی issue تو یہ اس کو کیسے سنبھالیں گے کیا ماریں گے کسانوں کو جیلوں میں تو آپ نے ڈالنا شروع کر دیا ہے تو پھر کہا اٹھا کے لے جائیں گے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی protest جو ہے وہ announce کر دی ہے اور پاکستان کے ہر حصے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ان کی protest کا حصہ بھی بنیں گے اور وہ ان کو help بھی کریں گے اس لیے کہ وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے جن لوگوں نے پیسے کمائے ہیں just because ریشیا یکرین لیٹویا رومینیا یہاں پہ international market کی اندر اس ٹائم میں collapse ہو گیا تھا grain prices کے حوالے سے اور پھر لوگوں نے اس کو سستی گندم وہاں سے اٹھائی ہے اب یہ بھی دیکھیں کہ صوبائی حکومتوں میں وہ گندم خریدی کتنے میں ہے اور پھر اس کی سپورٹ پرائس کیا رکھی ہے مطلب وہاں سے وہ تین تین ہزار میں بتیس بتیس سو میں خرید کے لا رہے ہیں اور یہاں آپ ان سے مطلب ہے کہ میرے خیال ایٹی فائی تب آپ لے رہے ہیں somebody has made a lot of money and it is the responsibility of the government to find it out so ہم اس پہ دیکھیں میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس میں کوئی حصہ نہیں یہ کاغذ بول رہے ہیں کاغذ بول رہے ہیں کہ کونسی اپروول کہا پہ ہوئی کونسا جہاز کس وقت آیا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا ملبہ کیئر ٹیکر پہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے سمری موو کی اس وقت کی بروکریسی میں کسی شریف آدمی نے ان کو انکار کیا سو بیسیکلی یہ ان کی وش بھی تھی ان کی ویل بھی تھی یہ چاہتے بھی تھے کہ ہو اس کے بعد آگے آ جاتی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے کے ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے پی ڈی ایم کی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لوگ تھے کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ان سے کام لینا کو مشکل تھا کیا وہ کیئر ٹیکر سے کام لیے اپنی مرضی کے ڈی سی لگوا لیے اپنی مرضی کے ایس پی لگوا لیے اپنی مرضی کے چیف سیکٹیز اور آئی جی تو لگوا لیے تو اپنی مرضی جہاز نہیں سی منگوا سکتے اپنی مرضی اپروول نہیں سی لے سکتے تو یہ انہوں نے ہی کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو عریف عوازی صاحب کا اور فارمکیٹ اگر پرائم منسٹر کا وہ ہے وہ پتہ نہیں کوئی ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ ہر چی ادھر ڈال دی جائے مگر عوام اصل کپنٹس کو نہیں چھوڑے گی